نمازکار نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ہاکی ورلڈ کپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کی تیرہ جنوری سے بھارت کے اوڈیشہ راج میں شروع ہو گیا ہے اس کا فائنل انتیس جنوری کو ہوگا سولر ٹیمیں اس بار کھیل رہی ہیں جس میں کہ پہلا میچ انڈیا کا جو سپین کے ساتھ تھا اس میں انڈیا نے دو زیرو سے جیت حاصل کی ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ صدحانت موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ ورلڈ کپ میں کونسی ٹیمیں ہیں جو کی مضبوط دکھ رہی ہیں بھارت کی ٹیم کا کیا حال ہے اور آنے والے جو کچھ دن ہیں اس ورلڈ کپ کے اس میں کیا چیزیں ہونے والی ہیں صدحانت بہت سواگت ہے آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ جو پہلا میچ سپین کے ساتھ انڈیا کا ہوا دو زیرو سے جیت حاصل کی اس میچ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ اور جو کل کا پورا دن رہا ہم نے چار میچز دیکھے اور چاروں میچ میں جو ایک بیسک ساتھ ہوڑا درشنوں کو ہمارے بتائیے کی کیا ابھی ہوکی ورلڈ کپ میں میچز کے جہاں سے چل رہا ہے پہلی بات تو یہ جو بھارت کا جو گروپ ہے گروپ ڈی اس میں تین کافی تف ٹف ٹیمیں ہیں سپین انڈیا اور انگلینڈ ویلز جو چوتھی ٹیم ہے وہ پہلی بار ورلڈ کپ میں حصہ لے رہی ہے تو اس سنس میں اچھے شروعات رہی انڈیا کے لئے بکوز یورپین ٹیم کافی سٹرونگ ہیں بہت یہ کہنا ضروری ہے اس پوائنٹ پہ کی سپین کی جو منز حوکی ٹیم ہے وہ ایک ریبیلڈنگ پروسس کے تھو جا رہی ہے تو کافی وہ ایک یوتفل ٹیم لے کے آئے ہیں اس ٹورنمنٹ کے لئے اپنے نیکس جنریشن کو بیلد کرنے کے پریاس میں وہ لوگ بہترہی جو شروعات رہی انڈیا کی کافی سٹرونگ کافی پوزیوٹیو شروعات رہی ٹورز دی انڈ ہے تھوڑا ہم ڈھیلے پڑے تھے فروم ٹیم ڈا ٹیم اور جو گرامرید جو کوچھ ہیں جو آشیلی کافی سکسس پات چکے ہیں انڈیا کے ساتھ وہ کوشش کریں گے انی منٹل ایسپیکس پہ کام کرنے کا بکوز انڈیا کے ساتھ کافی باہر یہ ہو چکا ہے کہ ہم شروعات کے پہلے دو یا تین کورٹر اچھا کھیل لیتے ہیں اس کے بعد انت میں یا تو ہماری ہوا تھوڑی نکل جاتی ہے یا کانسنٹریشن تھوڑا لیپس ہو جاتا ہے اور گلتیاں اس لیول پہ جب آپ کھیل رہے ہیں جب باقی ٹیمیں کافی سٹرونگ ہیں اور سب اس ٹورنمنٹ میں آئے ہیں جو یورپین ٹیمز ہیں جیتنے کے لحاظ سے آئے ہیں تو اس کانٹیکس میں گلتیاں جو ہیں شاید سپین کی یوتفولنس کی وجہ سے انہوں نے کپٹلائز نہیں کیا اس پہ بٹ تھوڑا سا وارننگ رہا ہے انڈیا کے لیے کہ جو اگلا مات جو انگلنڈ کے خلاف رہے گا اس میں یہ ساری گلتیاں ہمیں الیمنیٹ کرنی پڑیں گی اور پینلٹی کورنرز جو مارڈن ہاکی کا کافی اہم ایک پہلو ہے ایک اسپیشلی گول سکورنگ کے نظریے سے اس پہ ہمیں تھوڑا ایز آلویس کام کرنے کی اور بھی آوشکتہ ہے اگر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ 1975 میں 47 سال پہلے انڈیا نے لارس ٹائم ہاکی منز ورلڈ کپ جیتا تھا تو کپ آرسہ ہو چکا ہے بھول چکا ہے ہم اس لیول پہ پر فورم کرنا تو اگر وہاں تک پہنچنے کی کوئی بھی گنجائش ہے یا ہاپ ہے آشا ہے تو اس کے لیے ایسیل 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 یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہاکی کی جو ستھی ہے ہندوستان میں اس کو بکوز ڈومیسٹکلی جو کامپیٹیشنز بغیرہ ہیں وہ کافی کم ہو چکے ہیں ہم کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کی جو راجے ہے راجے سرکار تو کافی فوکس ڈالتی ہے اور کافی سپورٹ کیا ہے نیشنل ٹیم کو بوث منز ومنز نیشنل ٹیم کو سپانسر بھی کرتے ہیں سو کروڑ کی ہاکی انڈیا کے ساتھ سپانسرشپ ڈیل ہے انہوں نے ہالی میں دوہزار تیئیس تک اس ڈیل کو ایکسٹینڈ کیا ہے تو یہ سپورٹ نیشنل ٹیمز کو ملتا ہے لیکن نیشنل ٹیمز والے جو پلیئر ہو جاتے ہیں پچاس ساٹھ آپ لے لیجے منز میں پچاس ساٹھ ومنز میں لے لیجے اور کچھ زیادہ تر یہ لوگ اپنا ٹائم کیمپس میں سپنڈ کرتے ہیں تو کیمپس میں کیا ہوتا ہے وہ آپس میں ہی وہی گروپ آف پلیئرز ہوتے ہیں وہی کھیلتے ہیں انلاک جو یورپ میں سین ہے جہاں پہ فل پروفیشنل لیگز ہیں تو کلب لیول پہ اور الگ الگ لیول پہ پلیئرز کو کھلنے کو کمپیٹیٹیو کمپیٹیو اور بکاوز آف ہم یہ ہم شوپیس ہیو ہیو کپیٹیو کمپیٹیو کمپیٹیو کمپیٹیشن ہنو کمپیٹیو ہم کم ہوتی گی ہم یہ شوپیس ورلد کپ ٹائپ ہوسٹ کرتے ہیں لیکن بہت سارے دیش ہیں دنیا میں جو اس پیسا کھج کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے لئے گرب کی بات ہے کہ ہم ہوسٹ کریں لیکن گراسروٹس لیول پہ یا نیشنل لیول پہ ڈیسٹریٹ لیول پہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ ایمفیسز دینے کی ضرورت ہے ایم ہم دیکھیں گے آف کارس ہم 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 دیکھیں گے جیسے تورنمنٹ پرگریس کرتا ہے ہم دیکھیں گے جو یورپین ٹیمز میں اور آسٹریلیا جو ہم سلور میڈلیل رہے ہیں اور کامیل گیم چیمپین ہیں انڈیا کو سات آٹھ گول سے ہراتے ہیں کامیل گیم مقابلہ ہوتا ہے تو یہ ہے انڈیا کا سیناریو ہم نے اس کی آپ نے تھوڑی سی سی بات کی ہے میں اور زیادہ پر پوش کرنا پچھلی بار دوہزار اٹھارہ میں جب ہوا تھا سکسٹی سیون کروڑز کا انکا اٹھارہ انیس میں جب ہوا تھا سکسٹی سیون کروڑز کا انکا تھا اور گیارہ سو کروڑز اس بار خرچ کی ہیں اتنا پیسہ لگانے کے بات نیشنل سپورٹ ہے انڈیا کا ہاکی اس سب کے باوجود اتنے بڑے نام ہمارے پاس دھیان چند جیسا ایک نام رہا ہے ہاکی میں لگاتار اچھے اچھے پلیئرز آتے رہے ہیں علمپکس میں بھی جو اور ٹورنمنٹ میں بھی لیکن ایک بہت ہی بیسک سیک لیمین کو سمجھائیں کہ لوگ انٹریس کیوں نہیں لیتے ہیں بندہ دیکھنے کیوں نہیں جاتا سٹیڈیم میں ویسے تو سمپل سوال لیکن کافی بڑا سوال ہے ستیم پہلے تو خرچے کی بات کرتے ہیں سلو ایکسپیکٹیشن تھی کی دوہزار انیس اٹھارہ انیس کی طرح بھی یہ والا ٹورنمنٹ ایک ہی وینیو میں کھیلے جائے کی اس بار ہم تھوڑا باہر لے جائیں جن جگہوں میں حوکی کی لوگ زیادہ ہے راور کی راور ایک جانپل بنایا بنایا اس کے ساتھ ساتھ ائر سٹریپ بھی اپگرید ہوا ہے کچھ خرچے تو میرے خیال سے لانگ ٹرم میں ریجنل پوپولیشن کو بینیفیٹ کریں گی کیسے بینیفیٹ کریں گی یہ تو overtime ہی ہمیں پتا چلے گا اور کس طرح ان کو develop کیا جائے ان پہ بیس کیا جائے بٹ دوہزار چوبیس میں چناؤ ہے اس لئے کام کرنا بھی ضروری ہے راج میں تو ان سب فیکٹرز کو لے کے سرکار نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انفر سکچر میں تھوڑا اور امفیسیس دیں گے تھوڑا کھیل کو لگ جگہ میں لے کے جائیں گے انفاق کچھ کچھ پروگرامز انہوں نے شروع کرنے کی کوشش کی ہے کہ گرام پنچائد لیول پر ٹیلی 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 ہوا کیا ہے کہ آلماست پچاس ساٹھ سال سے فوٹبال نے کافی سارا سپیس لے لیا جو ایک سمیہ ہاکی ہوتا تھا اور ٹیلی ٹیلی فیکٹر اور بھی زیادہ بڑھ گیا اب اور اس کے بالکل ساتھ ساتھ یورپین دیشوں نے فیلڈ ہاکی کا سپورٹ ہوتا جو پہلے گراس پہلے جاتا تھا وہ اب پہلے پہلے سو از ریزلٹ اور رولز کافی بدل دیئے گئے ہیں ٹیلی فرینڈلی بنا دیا گیا ہے اور گیم is مچ فاسٹر جیسے آپ دھیان چند کا ذکر کر رہے تھے تو ان کے سمیہ میں جو ہوتا تھا اور آج کے سمیہ میں جو ہوتا وہ ان ریکنیز دونوں ایک سمان بلکل بھی نہیں اب موڈن ہوتی کھیلنے کے لیے ہمیں مور آلیس اس پرکار کی ٹریننگ کرنی ہے جس پرکار فوٹبالرز کرتے ہیں ٹیکٹیکلی ٹیکنیکلی افکوارس بلکل الگ ہے لیکن ٹیکٹیکلی موڈمنٹ وائز یہ سب اگر دیکھیں جو سپورٹ کے جو فوٹبال اور ہوکی کافی سمیلر ہیں تو اگر آپ کمپیر کریں جو یورپین ٹاپ کنٹریز ہیں فوٹبال جرمنی نیدھرلنڈز تو سم ایکسین انگلنڈ یہ دیش ہوکی میں بہت اچھا گر ہیں جو کلب ہیں جن میں کافی سارے چھوٹے دیش ہیں رچ دیش ہیں ان کے پاس اگر آپ دیکھیں تو as a result of making the sport so much faster the safety equipment جو اپنا players کو اپنا بچاب کرنے کے لئے جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہی اتنا زیادہ ہو گیا جیسے ایک گول کیپر کا کریٹ آپ کو اگر لاکھ سے دو لاکھ روپے کا پڑھ رہا ہے تو آم بچوں کے لئے یا اچھے خاصے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اتنا خرچہ کرنا ایک سکول ٹیم کے لئے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے سو اگر گراس روٹ لیول پہ وہ سپورٹ کھلنے کا ہی موقع نہیں ملے گا لوگوں کو اس کے ساتھ ایک ریلیشن بنانا بہت مشکل ہو جائے گا جو جن games میں انڈیا نہیں کھیل رہے ہیں ان کی ticket sales بہت لوگ ہیں انٹریس بہت لوگ ہیں سمی فائنل فائنل سٹیج پہ جب ہم پہنچیں گے no ڈاؤ ای ٹھیک 15 20 ہزار لوگ کپاسیٹی کی سٹیڈیم تو وہ بھر جائیں لیکن جو ریلیٹیوی سمالر کنٹریز ہیں وہ اتنا انٹریسٹ اس پہ جنریٹ کرنا کافی مشکل ہے بہت فوٹبال تیک اور کر چکا ہے چاہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں یوٹیوب پہ دیکھ لیں یا ٹیلیویزن پہ دیکھ دنیا بھر کا فوٹبال انڈیان بچے یا لوگ سپورٹ کے جو کین ہیں فانز ہیں ان کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹیلیویزن پہ تو بکوز آف دیکھ ہاکی اس ٹیلیویزن پہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ فوٹبال کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن انڈیا انڈیان کانٹیکس میں کرکٹ نہیں ہے فوٹبال کی جگہ پہ کرکٹ کا ہاکی کو overtake نہیں کر رہا فوٹبال ہی کر رہا انڈیا میں بہت جو ہمیں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جو کھلاڑی کرکٹ کھیلتے ہیں وہ پہلے فوٹبال ہوا کرتے تھے یا ہاکی کھیلا کرتے تھے کرکٹ والے شروع سے کرکٹ ہی کھیلتے ہیں بکوز ان کا clear focus ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ایک سے دس تک سارے ٹاپ سپورٹ انڈیا میں کرکٹ ہی باقی سب اس کے بااد ہی آتے ہیں لیکن فوٹبال اور ہاکی میں کافی ساری similarities ہیں جو بچے جن جگہوں میں ہاکی پاپیلر ہے اولموست اتنا ہی فوٹبال بھی پاپیلر ہے نوکریاں بھی ہیں ہاکی کا پول relatively limited ہے تو اس کی وجہ سے بیسک لیول پہ آپ کے پاس 20 بچے ہیں اور ایک فوٹبال ہے آپ گیم کھیل سکتے ہیں آپ کے 20 بچے ہیں آپ کو ہاکی کھلانا ہے انکو اور کافی کچھ چاہیے تو یہ ہی دکھت ہے یہ جو changes کی ہم بچے سٹک 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 پانی ڈالتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لئے تاکی فرکشن نہ ہو یہ نہ ہو پلیرز کو چوٹ نہ لگے اتنا پانی ہی ملنا مشکل ہے کافی ہم دو بار ورلڈ کپ بیک ٹو بیک مینز ورلڈ کپ ہوسٹ کر رہے ہیں تو کافی انویسمنٹ انڈیا سے آ رہا ہے سمیہ صحیح ہی ہے انڈیا پریشر اب ڈالنا شروع کرے انٹرنیشنل ہوکی فیدریشن ایف ایچ پہ کچھ جو یہ چینجز انیشیئیٹ کیے تھے یوروپین کانٹریز نے ان کو تھوڑا رول بیک کیا جائے تاکہ گیم دوبارہ سے گراس روٹس لیول پہ چل سکے تو میرا آخری سوال یہی ہے کہ جو لوگ ہاکی کو یا آڈینز کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ پھر جو فیڈریشن ہیں آپ جو سرکار ہیں جو کیا کون سی چیزیں دھیان میں رکھ چاہیے ایک بہت بیسک سا کہ ہکی زیادہ اور لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس میں انٹریس بیلڈ کریں کیونکہ انٹرٹیننگ سپورٹ کرکٹ 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 لنک ہو گیا اور اب بیکاوز آئی پی اتنا ٹائم ہو گیا چودہ پندر سال اس کو بھی تو بہت زیادہ انٹرٹیننگ سپورٹ ہے پہ ہوکی اتنا زیادہ نہیں تو کون سی بیسک سی چیزیں آپ کو لگتی ہے کہ اس سے کچھ چینج آسکتا ہے سی صحیح بات کریں اگر آپ دیکھیں گے اس ورلڈ کپ ستیم تو شاید آپ کا اس میں تھوڑا سا مائن چینج ہو جائے گا because ہاکی کافی فاس گیم کافی فیزیکل گیم کافی ٹیکنیکل گیم جب گول سکور ہوتے ہیں تو almost کافی ایکسپلوزر مینر میں ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کی انٹرٹیننگ نہیں ہے انٹرٹیننگ بنانے کی لیے رولز وائز تو انہوں نے کافی چینجز کی ہیں دس 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 منٹ کے quarter ہو گئے تو جو کمیٹمنٹ ہے ایک ہوتی گیم دیکھنے کا وہ صرف لگ بگ ڈیڑھ گھنٹے کا ہے versus even اگر ٹی 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 یہ نہ تو یہ overnight ہو سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی shortcut ہے اس کے لئے ہمیں پورا ہمارا approach change کرنا پڑے گا یہ حالی میں ہم نے دیکھا گجرات میں جب چناب ہونے والے تھے تو موڈی جی نے بی جے پی مینیفیسٹو میں تھا کہ somewhere down the road اولیمپک گیمز گجرات میں ہوسٹ کی جائیں گی تو ایک طرف تو جو ہماری بڑی سرکار ہیں انہوں نے یہ شوپیس event کرنے کا کٹھان لی ہے اب ہوتا گیا اس پہ خرچے بہت ہوتے ہیں باقی دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں کھیلتے ہیں ٹروفی لے کے چلے جاتے ہمارے جو بچے ہیں جن کو ادوائز اس خرچے کا بینیفٹ مل سکتا ہے گراؤنڈ بنائے جا سکتے ہیں سکول لیول پہ سپورٹ کو پرموٹ کیا سکتا ہے ہزار کروڑ روپے لیلو صرف اوڈشا کے لیے اس میں سے اگر 10% بھی لے لیجیے اور اس سے صرف kit اور ball خرید کے الگ سکول میں یا ڈسٹرک لیول پہ دے دی جائے کلبز کو بکوز اوڈشا میں کافی سارے youth clubs سپورٹ clubs existing ہیں اور سندرگر جیسی جگہ میں ہکی کافی پاپلر ہے تو یہ سارے ایفرٹ تھوڑے بہت تو آنگوئن ہیں ہی بڑ ان کو زیادہ بڑھاوہ دیا جانا چاہیے اور یہ جو top down approach ہم نے لے رکھا ہر چیز میں اس کو بدلنا بہت ضروری ہے جب تک ماس بیس نہیں بنے گا اگر آپ کبھی ہوکی کھلے نہیں کبھی آپ نے ہوکی دیکھا نہیں ہے تو کیوں آپ اس میں انٹریس لیں گے دنیا میں آج کھل تو all kinds of things are accessible to us on our mobile phones تو بالکل اگر کوئی نہیں چیز ہم اس میں انٹریسٹ لوگوں کو دلانا چاہرہے ہیں تو کمپیٹیشن ہے میں حوکی بھی دیکھ سکتا ہوں لیکن I can also see somebody jumping off I don't know you know yeah or diving or whatever it is کچ بھی جو بھی whatever suits your fancy so it's a tough it's a tough thing to do and I think یہ actually hockey survival stage ہے because on the one hand we are watching participation numbers are getting better and better because again opportunities are easy so people can play and have money but South Asia which was dominant region in Pakistan and India World Cup and Olympic medals are so that we have to that because the other people don't that they get all the medals won't get all the changes so if we unite Pakistan India Bangladesh which is a region where hockey is strong تب شاید دس سال بیس سال بعد ہاکی کو کچھ بینیفٹ مل سکتا ہے تو تینکیو سدھانت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی اس بارے میں اور جب آتے ورلڈ کپ آگے بڑھے گا کچھ پندرہ دن ہی ہے تو ہمیں بھی پھر سے ایک بار بیٹھ سکتے ہیں ہمیں 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 فائنلز میں اگر انڈیا پہنچا ہوگا تو ہم کچھ بات کر رہے ہوں گے پکا پکا شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور ہم نے بات کی ہاکی ورلڈ کپ کے بارے میں جو کہ انتیس جنوری تک اوڈیشا میں ہو رہا ہے اس کو آن لائن سٹریم کی بھی سو ودھائیں ڈیزنی پرس ہوت سٹار پہ ہیں ہم آگے جب ورلڈ کپ آگے بڑھے گا تو ہم اور باتیں اس پر کریں گے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ انڈیا پہنچے فائنل میں اور ہم آپ کے ساتھ پھر سے جڑیں شکریہ دیکھنے کے لیے